اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام ٹنگ ٹینک میں صرف موجود ہیں مجیب رحمان شامی صاحب سلمان پنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین آج سال دوہزار تئیس کا آخری روز ہے اور ہم نئے سال کی دہلیس پر کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لئے گو کہ یہ سال چیلنجز سے بھرپور تھا کیونکہ اس سال کا آغاز بھی سیاسی ہنگاموں سے ہوا اور اختتام بھی کچھ اسی طرح کے محول میں ہو رہا ہے اس سال ہم سے کیا کیا غلطیاں کہاں کہاں سرزرد ہوئیں اور آنے والے سال سے کیا نئی امیدیں وابستہ کی جائیں اس پر ہم بات کریں گی کیونکہ جو نیا سال ہے وہ نیا مینڈیٹ بھی لا رہا ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس الیکشن کے نتیجے میں کیا سیاسی استحقام نصیب ہوگا یہ سوال میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گے لیکن اس سے پہلے شامی صاحب کچھ گزرے دنوں کی یاد تازہ کر لیتے ہیں جو سال گزر گیا ہے آپ کی نظر میں کیسا رہا ہے وہ قابل اجمری کا شعر ہے نا کہ وہ ہر مقام سے پہلے وہ ہر مقام کے بعد صبح ہے شام سے پہلے صبح ہے شام کے بعد تو ایک سال چلا گیا دوسرا تلو ہو رہا ہے اور دیکھیں ایک سال جو ہے ایک تو جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سے بہت دل اداس ہو گیا اور سردہ ہو گیا تو ہمارے وزیراعظم جو ہے انواراللہ قاکر انہوں نے تو حکم جاری کیا ہے کہ اس سال پاکستان میں نئے سال کی کوئی تقریبات نہیں ہو اور کوئی اظہار مسرنت نہیں کیا جائے گا بائیس ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں جو ہیں اپاہج ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں عورتیں بچے پورا شہر جو ہے کھنڈر بن چکا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے اور ایک ریزولوشن جو ہے جنگ بندی کا سیکورٹی کانسل پاس نہیں کر سکی امریکہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے چودہ عرب ڈالر کی امداد تو فوری طور پر مندور کر لی تھی عربی بھی اسلاح ہے پیسہ ہے اور پوری شدت سے اسرائیل کو فرام ہو رہا ہے اور کوئی ہاتھ رکنے والا نہیں ہے اس پر ہم نے شامل صاحب بات کرنی ہے آگے جا کے آگے جا کے ابھی ہم سیاسی مطلب یہ بہرحال دل تو افسردہ ہے نا تو جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے اس میں بھی کوئی یعنی خوش ہونے والی بات تو نہیں ہے یعنی یہ سال بھی ہمارا ایک جنگ و جدل میں گزرا آپس میں لڑتے بڑتے اور ہماری جو اہل سیاست ہے وہ آج بھی اقتدار کی جنگ ایسے لڑ رہے ہیں جیسے مغلوں کے دور میں لڑی جاتی تھی اور شہزادے جو ہیں ایک دوسرے کو تہتے کرنا چاہتے ہیں اور تخت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے قوم کو تقسیم کر دیا انہوں نے دنیا میں انتخابات ہوتے ہیں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا جانے والے بھی تسلیم کر لیتے ہیں اپنی شکست کو آنے والے اپنی فتح کا جشن نہیں مناتے باقی جمعہ داری کا احساس کرتے ہیں آنے والوں کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے تسلیم کر لیا جاتا ہے لیکن ہمارا ایک بابا آدم نڈالا ہے اور ہم نے یہ سبق نہیں سکا مسلسل ہم یہ بات دوراتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو سال تھا اس میں بھی یہی جاری رہا اور بڑے مجھے تو آپ دیکھیں جو ایک ورڈ بینک کی ریپورٹ آئی تھی پاکستان اس خطے میں سب سے کم آمدنی والا ملک بن گیا ہے فکہ سامنی پر کیپٹا انکم ہماری سب سے کم ہے دو کروڑ سے زائد بچے ہمارے ایسے ہیں جو سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں مہنگائی جو ہے اس خطے میں سب سے زیادہ ہمارے ہیں چالیس فیصد سے زیادہ جو ہے مہنگائی ہوئی بیالیس فیصد تک گئی بیالیس فیصد تک گئی تو یہ ساری صورتیں اب الیکشن جو ہے اب الیکشن کی آمد آمد ہے اور جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور جو جو تماشیں ہم دکھا رہے ہیں جس طرح کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں جس طریقے سے سیاسی جماعتیں جو ان میں چھینہ جھپکی جاری ہے اور ابھی طریقہ ہی تیار نہیں پا رہا کہ پی ٹی آئی بیچاری کا بلنے کا نشان کا کیا ہوگا کیا ہوگا تو آپ دیکھیں یہ ہم نے وہ قائد اعظم کو ایک انڈونیشیا کے وزیر اعظم آیا تھے شہر پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے قائد اعظم کو اسے کہا کہ میں جو آٹوگراف دیا ہے وہ بڑے خوش ہوئے اس پہ لکھا live and let live ہم جیو اور جینے دو ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں جینے نہیں دے رہے تھے جو لوگ majority میں تھے تو ہم نے یہ خطہ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں ہم اسو کا سانس لیں گے جینے اور جینے دیں گے اور قائد اعظم نے جو غیر مسلم ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کہی تھی پاکستان بنتے ہی کہ یہاں ہندو ہندو نہیں ہوگا سکھ نہیں ہوگا کرسچن کرسچن نہیں ہوگا سب لوگ جو ہیں ان کے حقوق یقصہ ہوں گی آج آج ہم جس محول میں ہیں میرے خل ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر میں آپ سے آگے بات کروں گی لیکن آپ نے کہا کہ جینے دو اور جیو لیکن اس وقت تو ہمارے سیاستدان نہ ایک دوسرے کو جینے دے رہے ہیں اور جو ہمارے معاشی حالات ہیں انہوں نے عوام کا جینہ بھی دو بھر کر دیا ہے سلوان صاحب بھی ذکر ہوا مہنگائے کا اس سال بیالیس فیصد تک گئی ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ریاستی اداروں نے بیڑا اٹھایا اور ڈالر کی سمگلنگ منی لانڈرنگ کی روک تھا ہم کے لیے موثر اقدامات کیے گئے جس سے کچھ بہتری ہمیں دیکھنے میں ملی آپ کے نظر میں اس سال کیسا رہا دیکھیں جس کیفیت کی ابھی شاہمی صاحب نے بات کی ہے کہ مجوزی دنیا کی تحریک اٹھا کے دیکھ لے تو قوموں پہ آتی ہے لیکن ایک تحریک بھی ہوتی ہے کہ اس صورتحال سے نکلا بھی جا سکے گا یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک ایسی کیفیت اور میں اسے نیگٹیف سنس میں نہیں لے رہا کہ لوگ جب پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے میں آج جہاں جہاں گیا ہوں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یا کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کا کیا بنے گا میں اسے طاقت کے طور پر لے رہا ہوں اس لیے کہ پاکستان کے عوام کے اندر اگر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جی پاکستان کا کیا بنے گا تو یہ اچھا سائن ہے کہ لوگوں کو ادراک ہے لوگ دیکھ رہے یہ صورتحال کیا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنہیں ادراک ہونا چاہیے انہیں نہیں ہیں انہیں نہیں ہیں اور یہ ایک بڑی مایوسکن صورتحال ہے اور ہمیشہ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے مشکل مراحل آتے ہیں اور مشکل مراحل میں ایک لیڈرشپ ہوتی ہے ایسی کہ لیڈرشپ پہ مشکل مراحل سے قوموں کو نکال کے لے جاتی ہے آج پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے اندر کوئی ایسا مجھے لیڈر نظر نہیں آرہا جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکوں کہ وہ اس مایوسی بے چینی بے جکینی کی قیفیت میں کوئی پوزیٹیو بات کر رہا ہو دیکھیں بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی پارٹی سراج الاک صاحب کو میں دیکھتا ہوں یا جماعت اسلامی کا میں نے منشور دیکھا ہے یہ بہترین منشور ہے لیکن کیا وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ اس منشور پہ ملتر آمد ہو سکے جو پارٹی پاکستان کے اندر میٹر کرتی ہیں اس صورتحال میں کیا پاکستان کو کوئی آگے کی طرف لے جارے کی فکر کر سکتا ہے پھر آجائے اس بات پہ لیکن ہمارے لوگ بڑے خوشحال ہیں لیکن ملک کا خزانہ کنگال ہے اور عوام بدحال ہیں کچھ ایک طبقہ ہے جو امیر سے امیر تر ہوئے اور غریب غریب تر ہو گیا جو لوگ دو وقت کا کھانا کھاتے تھے اپنے بچوں کی فسیلٹیز آج وہاں پر دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جی کسی کوئی صورتحال کا ادراک ہے بازے کے الیکشن کی آپ نے بات کی ہے ماضی کے اندر الیکشن ہوتے تھے تو کریڈٹس بتایا جاتے تھے کہ ہمارے یہ یہ کریڈٹ ہیں اور ہم آنے والے وقتی اندر یہ کریں گے شاہمی صاحب نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا پی ٹی آئی پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے ان کا ابھی تک نامنشور آنے کی کوئی بات ہو رہی ہے نامنشور کی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کا منشور ابھی تک نہیں آیا اور جو کافی صدیقی صاحب ریسرک کے پر تیار کر رہے ہیں کافی دنوں سے ہم سوچ رہے ہیں بلکہ انہوں نے کوئی بائیس تئیس کمیٹریز بنائی ہوئی ہیں یہ تو کمیٹریوں کے پاس کام چلا جاتا ہے نا وہ پھر کمیشن اور کمیٹری کی رپورٹ کبھی سانجھ نہیں آتی لکھا ہوا ہے کہ جناب اپنی تجاویز جہاں پیش کریں جی تجاویز بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں آج کی صورتحال میں جو قیفیت بنی ہے لوگوں میں تشویش ہے اپنے ملکے والے سے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن کہ بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جرہ جس سوچ اور فکر اقبال کی دی جس پہ عمل درامت دے قائد اعظم نے کیا یہ تجربہ گا تو دنیا کو دکھانے کے لیے تھی کہ ایک تجربہ گا ہم بنا رہے ہیں تاکہ دنیا کے لیے وہ مشہ لے رہا ہو کہ یہاں پر ایک اسلامی نکتہ نظر کی عامل سٹیٹ ہوگی سٹیٹ ایک فلاہی بلکت ہوگی مجھے بتائیں کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی پوزیٹیو سائن میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج ہمیں کوئی پوزیٹیو بات کرنی چاہیے لیکن پوزیٹیو بات کیا ہم کریں میں سمجھتا ہوں کہ اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں دیکھیں وہاں کی جمہوریت ہے کیوں مضبوط ہوئی ہیں اس لیے کہ وہ بیٹھ کے جب الیکشن آتا ہے نا وہ issues کو discuss کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم education میں ہم health میں ہم housing میں یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے کسی جگہ پہ اور جو لفظ تماشا بہت سنگیل لفظ ہے کہ تماشا ہی لگا ہوا ہے اور کوئی شخص خود کو جواب دے نہیں سمجھتا ہے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت جواب دائی کے عمل کا نام ہے جس میں اداروں کی ضد و تقریم ہوتی ہے جس میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے لیکن اس سال سیاست میں مصبت روائیوں کا فقدان ہمیں نظر آیا وہ سیاسی طرز عمل ہمیں دکھا ہی نہیں شامی صاحب لیکن یہ سال اگر دیکھا جائے عوام کے لئے تو بجلی کے بل خوف کی علامت بنے رہے موشی اعتبار سے کتنا خوفناک تھا یہ سال اور آنے والے سال سے کیا امید رکھی جائے دیکھیں یہ جو سال تھا یہ سال آپ کہہ سکتے ہیں اداسیوں لڑائیوں اور نایمیدی کا سال تھا اور ہم جو کولیکٹیو وزڈم کا کونسپٹ ہمارے ہاں بالکل فوت ہو گیا ہے ہر کوئی اپنی انا میں اس طرح کھویا ہے چاہے وہ شخص ہے تنظیم ہے آدارہ ہے انا اتنی ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہر چیز درست کر سکتے ہیں ممالک اور معاشروں میں جو اصلاح ہوتی ہے وہ ایک فرد نہیں کرتا لیڈر ضرور ہوتا ہے وہ لیکن ایک کولیکٹیو ایکشن ہوتا ہے اور کولیکٹیو ایکشن کا تصور ہمارے ہاں موجود نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور میں کسی ملک کی کامیابی کا داروں دار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے عوام کی کیا صورتحال ہے عوام میں اگر آپ جا کے بات کریں نا امیدی کی بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے غیر یقینی صورتحال کے پتہ نہیں کیا ہوگا اور کسی بھی سیاسی نظام کے لیے غیر یقینی کا ہونا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ دو مہینے یا تین مہینے کے بعد کیا ہوگا اور عوام کے مسائل جو ہیں پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا یہ ضرور ہے کہ تذکرہ تو ہو جاتا ہے ٹیلیویجن پہ بھی ہو جاتا ہے اخباروں میں آرٹیکل بھی ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے لیے اقدامات کوئی نہیں ہو رہے اور اس کے لیے جو ایک آپ کو تھنکنگ کی ضرورت ہے اور جو اتصادیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ اس پہ کوئی ہمیں امید نہیں نظر آتی اس سٹیج کے اوپر اس سال کے اندر اگر آپ انڈیکیٹرز دیکھیں اور اسے ایک بین الاقوامی فریمورک میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کن چیزوں میں اور کن لڑائیوں میں اور کن ایشیوز کے اندر پھسے ہوئے ہیں اور دنیا جنہوں نے آگے نکلنا ہے جنہوں نے اپنی عوام کے مستقبل کو بہتر کیا ہے ان کی تھنکنگ کیا ہے آپ ویت نام کو دیکھیں جو تباہ و برباد کیا امریکہ نے جس کے اندر بمباری کر کے کمبورڈیا کو دیکھیں وہاں بھی اب بھی مسائل ہیں لیکن صورتحال ایسٹ ایشیا کے ممالک کو دیکھیں جو ہم سے پیچھے تھے اب ہم سے آگے ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہم نے ایک سٹیج پہ ان کی مدد کی ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا بجائے اس کے کہ آپ اپنی انا میں کھوئے رہے ہیں اور آپ اپنے ہم چوما دیگرے نیست کے تصور میں کھوئے رہے ہیں کہ ہم سے کوئی دنیا میں ہے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک ترقی کس طرح کر گیا ہے انہوں نے جن ملکوں نے ترقی کی ہے ان کی ترجیحات دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ علاقائی جھگڑے کام ہیں ان علاقوں میں ہوئے ہیں اسٹ ایشیا میں جا کے دیکھیں علاقائی جھگڑے وہاں تھے کبھی وہ کام ہوئے ہیں دوسرا ان ممالک نے عوامی فلاح عوامی بہبود پہ پیسہ بہت کرچ کی ہے آپ ان ملکوں میں جائیں ایجوکیشن ہیلتھ کیر پہ ایکسپنڈیچر آپ کا ان کا بہت ہائی ہے ہمارے ہاں دیکھ لیں ان دونوں سبجیکٹس فورٹی سیون سے اٹھائیں نہیں آپ کو ملتا اور بیسک آنسٹی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور جس معاشرے میں بیسک آنسٹی نہ ہو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا چھیک ہے تو آپ نے کہا یہ سال انا کے جنگ اور اقتدار کے جنگ میں گزر گیا ہے لیکن صاحب صاحب کیوں ہمیں سیاسی استحکام نصیب نہ ہو سکا اس سال دیکھیں آپ نے اپنے سوال سے پہلی جو جملہ دا کیا اس میں اس سوال کا جواب بھی پنہا ہے ہم اپنے خول میں ہم نے اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے اور خول بھی ایسا کہ وہ اناو پہ اور خود پرستی پہ مبنی ہے نرگسیت پہ مبنی ہے اس وجہ سے یہ سارا جو جو پورا سال تھا وہ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جو ہمارے لیے قابل فخر ہو آج میں چینی صدر کی ایک تقریر کو سن رہا تھا وہ اپنے گزشتہ سال کی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور آنے والے سال کیلئے اپنے اہداپ کو بڑے مفخر انداز میں وہ بیان کر رہے تھے ان کے پاس اپنے قوم کو اور دنیا کو بتانے کیلئے یہ تھا کہ اس سال انہوں نے آٹیفیشل انٹیلیجنس میں اتنی پیشرب کی انہوں نے یہ بتایا کہ اس سال ان کی حکومت نے یا چین نے جو مسافر تیارہ جو بوئنگ کے مقابلے کا تیارہ ہے اس کو کمرشل آہ فلائٹ میں شامل کر دیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے چین نے جو ہے ایک ایسا بحری جہاز تیار کر لیا ہے جو دنیا میں سب سے بڑا تصور ہوگا آنے والے دنوں میں وہ اس نے ازمائشی اپنی تمام جو ہے وہ ازمائشی بنیادوں پہ ان کی جو کر کردگی تھی اس کو جان چیئے گئی انہوں نے یہ بتایا کہ موبائل فون ٹکنالوجی میں چین خود مختار ہو گیا اور اب تک چین نے جو چپ انڈسٹری میں وہ مغرب کا اور خصوصی طور پر امریکہ کا محتاج تھا اس وہ محتاجی انہوں نے ختم کی تو چلے ہمارے حکمران نہیں ہم سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں ہم صحافت سے وابستہ لوگ ہیں ہم چار لوگ جو یہاں پہ آہ بیٹے ہیں آہ پانچ لوگ بیٹے ہیں ہم کوئی ایک ایسا ایسی بات آہ اگر ہم بتا سکتے ہیں جس پہ پاکستانی قوم فخر کر سکے اور دوہزار تئیس کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکے یہ کہ یہ ہمارا کرنامہ ہے یا یہ ہماری ایچیومنٹ ہے تو جو آپ کا سوال ہے پھر اس کا ہم آہ جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر مایوسی پہ لائے یا مایوس ہو کے آہ پہلے آہ جس طرح شاعر نے کہا کہ کچھ کٹی حمت سوال میں عمر کچھ امید جواب میں گزری تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں اس سال میں کچھ چیزیں ایسے اچھی بھی اگر سیاست کے طور پہ دیکھیں کہ دیکھیں ہم چاہ رہے تھے پچھلے سال کے نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست میں آئے وہ آ گئے ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ انتخابات کا انعقاد ہو اس کا اعلان ہو چکا ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے جو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے انتخابات کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے تو یہ کچھ کٹی میٹی جو جو یادے ہم پچھلے سال کے حوالے سے ہم اس وقت پچھلا سال ہمارے لئے چوڑ کے جا رہا ہے اب ہم یہ دیکھیں سال تو ہر سال آہ بدلتا ہے یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کب بدلیں گے ہماری قوم کب بدلیں گی ہماری جو قسمت ہے وہ کب بدلے گی سال نے تو بدل جانا ہے چاہے سال تو فلسطین میں بھی بدل رہا ہے شامی صاحب نے جس طرح تذکرہ کیا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا کیا عذاب گزری سال تو افغانستان میں بھی بدل گیا ہے وہاں پہ سردی میں ٹٹرتے ہوئے لوگ تھے کہ ان کے حکومت سے ہماری ناراضی ہے ان اس کی حکومت سے ہم سے شکایتیں ہیں آج بھی ملہ یعقوب کو میں سن رہا تھا وہ پاکستان اور تاجکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ بیس حملے تو صرف پاکستانیوں نے آکے افغانستان میں کیے ہیں ان کی اپنے ہم سے شکایتیں تھی لیکن جو میں کہنا یہاں پہ چاہا رہا ہوں کہ وقت کسی کے لئے رکتا نہیں ہے اچھا ہو یا برا ہو وہ گزر جاتا ہے لیکن شامی صاحب ان بدلتے سالوں کے ساتھ بدلتے وقت کے ساتھ کیا ہمارے حالات بھی بدلیں گے ہم سیاسی استحقام کی بات کر رہے ہیں کس کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے بڑی ملک میں سیاسی استحقام لانے کی دیکھیں ہمارے حالات یقین بدلیں گے اور اگر پاکستان جب سے بنا ہے ہم تب سے ایسا ہی ہوتا ہم تو ہم کہتے کہ نہیں یہ تو ہمارے کوئی ڈی این اے میں پروبلم ہے ہم نے جب ہم ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے ہر چیز کر کے دکھا دی اب کیا ہم نے ملک کھڑا کر کے دکھا دیا ہم نے اس کی انتظامیہ کھڑی کر کے دکھا دی ہم نے اس کی اس کی عدلیہ کھڑی کر کے دکھا دی اس کی فوج اتنی بڑی کر کے دکھا دی کتنے ٹریلین ڈالرز امریکہ نے خرچ کی ہیں ہم افغان فوج دکتر بکتر ہو گئی نہیں کھڑی کر سکا یہ سب کام کیا ہم نے ہم نے ایٹمی طاقت بنا لی اپنے آپ کو ہم ہم جن لو جن مسلمان ملکوں کے پاس ہم سے سو گناہ ہزار گناہ زیادہ مسائل ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکے ہمارا ہم نے کس میدان میں جڑا نہیں گھڑا کرکٹ میں ہاکی میں سکائش میں فٹبال میں تو ہم تو ہمارے ڈاکٹر ہمارے انجینئر ہمارے پرفیسر دنیا کے جس ملک میں چلے جائے امریکہ میں چلے جائے یورپ میں چلے جائے اپنی صلاحیتوں کو لوہ منوارے بھائی ہمارا ہمارا رونا یہ نہیں ہے اگر ہمارے اندر یہ سکت نہ ہوتی یہ صلاحیت نہ ہوتی تو پھر تو بات اور تھی صلاحیت موجود ہے پھر سکت موجود ہے امکانات موجود ہیں ہم ہم اپنے ہاتھوں بربادی کر رہے ہیں اپنی اپس میں لڑکے اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی آپس میں مل کے بیٹھو یہ لڑائی جگڑے چھوڑو کرسی کسی کو مل جائے الیکشن کراؤ ملتفانہ الیکشن ہو جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کو اقتدار دیتے ہیں بھائی آپ لوگوں کی بھلائی کے منصوبے بنائیں بہت کچھ کا ہماری درات کو ٹھیک کرنا ہے ہماری سنت کو ٹھیک کرنا ہے ہماری تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں کام کرنے ہیں اور کرنے چاہیے یہ یہ ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں تو وگرنا تو ہماری قوم جو ہے اب آپ دیکھیں سب مشکلات کے باوجود آپ بازاروں میں چلے جائیں باشا اللہ رونوں کی بھرے ہوئے بازار آپ کو لوگ مردہ دل نظر نہیں آ رہے چہرے جو ہیں ان کے قلعے ہوئے ہیں ان کو یقین ہے جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اس لیے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے ہماری ہماری توقعات پہ پورا اترے اور یہ جو خانہ جنگی اس نے شروع کر رکھی ہے اس سے توبہ کریں ٹھیک ہے آپ نے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے تو نئے سال میں ہم دیکھیں گے سلمان صاحب کہ سب مل کر بیٹھیں اور ڈیڈ لوگ جو ہے سیاست میں وہ ختم ہو شامی صاحب نے جہاں بات ختم کی ہے نا کہ ہمارا اصل بوران یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے کہ مشکل صورتحال میں سے ہمیشہ لیڈرشپ نکالتی ہے اور کریڈبل لیڈرشپ پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ تو سکور سیٹل کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں دو کام ایک تو یہ کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اپنا کام نہیں کر رہا دوسروں کا کام کر رہا ہے یا دوسروں کے کام میں اور باقی جو نئے سال کی بات کر رہے ہیں کہ وہ شیر ہے نا کہ نہ تم بدلے نہ دل بدلہ نہ دل کی آرزو بدلی میں کیسے انقلابے تو بات یہ کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ معیوسی والی بات نہیں ہے جیسے پاکستانی قوم بہترین قوم ہے شامی صاحب نے جو ذکر کیا آپ نے ایک بات نہیں کہی ہم نیوکلئر پاور بن گئے ہم مشکل معاشی صورتحال میں ہم نیوکلئر پاور بن گئے فاکستان ہمارے کہتے تھے نا کانٹے سے کہوٹے تک کا سفر کیا ہمیں پاکستان بنا ہے نا ہمارے پاس پینے نہیں تھی فائلوں میں لگانے کے لیے تھوڑی سی بات ہمیں کرنے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیوکلئر پاور ہم بن گئے ہم معاشی پاور بھی بننے جا رہے تھے یہ جو سی پیک کا عمل تھا یہ کیا تھا آج مجھے وہ بھی ڈامر ڈھول نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کو کس نے اکھاڑا کیوں کر اکھاڑا کون سا مائنڈ سیٹ تھا آگے چل رہا تھا نا معاملہ کہ اس وقت معاملات آگے چل رہے تھے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے لوگوں کے اندر ایک امید تھی ایک آس تھی نوجوانوں کے اندر لیکن پھر ایسی لیڈرشپ پاکستان کے اندر آئی جس نے دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک لیڈر آیا اور میں اس وقت بھی چینل پر بیٹھ کے کہتا تھا کہ جس سے توقعات زیادہ ہوتی ہے نا اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے اور قائد اعظم محمد علی جناب پوری اردو نہیں تھے بول سکتے لیکن جب وہ خطاب کرتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ لوگوں کو کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یہ لیڈرشپ ہے وہ وہ اپنے مقصد اور مشن میں کلیر تھے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی ایک لیڈر کے بارے میں بتا دیں جس کو اس وقت قوم یا ملک عزیز ہے یا اپنی اپنی سیاست پر لگے ہوئے اپنے اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ایک ہے آپ کے پاس ابھی بھی نسخہ کیمیا آپ واپس چلے جائیں اس طرف آئینے پاکستان آئینے پاکستان میں سب کا کام تہر کہ کس نے کیا کیا کام کرنا ہے ہم وہ کام نہیں کر رہے میں اگر میڈیا میں ہوں تو مجھے لوگوں کے اندر جو رجلات ہیں لوگوں کے مسائل ہیں اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے ہم بیٹھ کے فریق بنے ہوئے ہم پلوٹیکل پارٹیز کے ساتھ فریق بن جاتے ہیں اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کل کو یہ اقتدار میں آئیں گے ہمیں یہ کسی نے کسی جگہ اکاموڈیٹ کر لیں گے آج بھی اس ملک کے اندر موجود ہے قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اگر اس مشکل صورتحال کے اندر پاکستان ایٹمی طاقت بن چکتا ہے میں آپ بھی سمجھتا ہوں صرف کریڈبل لیڈرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے پاکستان معاشی طاقت بن چکتا ہے پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں ہم جہاں پر لیڈرشپ کا رولر ہو رہے تھا لوگ بہت اچھے ہیں آپ لائیں لیڈرشپ لیڈرشپ کا فقدان ہے تو لیڈرشپ کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی ڈاکٹر صاحب نئے سال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی کریڈبل لیڈرشپ کہاں سے لائیں گے کہیں باہر سے اگر امپورٹ ہو سکتی ہے تو شاید مسئلہ حل ہو جائے دیکھئے ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے کسی معاشرے میں اصلاح یا تواہی کا دیکھئے معاشرے میں انڈویجولز تو جو انفرادی حیثیت میں تو قابل بھی ہوتے ہیں لائق بھی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں ملک کے اندر بھی پرفارم کرتے ہیں ملک کے باہر بھی پرفارم کرتے لیکن معاشرے کا جو کرائیسز ہے بہران ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایکیومیلیٹیو امپیکٹ اجتماعی اثر نہیں ہوتا انڈویجول قابل ہیں ادارہ قابل نہیں ہوگا انڈویجولی ایک شخص ایکڈیمکس میں میڈیا میں بڑی اچیومنٹ کرتا ہے لیکن اوورال آپ کا ایکڈیمکس کا جو حال ہے ہمیں پتا ہے میڈیا کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں پتا ہیں تو یہ اصل میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر انڈویجول لائک ہیں ان کا کولیکٹیو امپیکٹ معاشرے پہ کیوں نہیں ہوتا اور معاشرہ ترقی جب ہی کرتا ہے جب انڈویجول کی کامیابی معاشرے کی کامیابی کی بنیاد بنے ہمارے ہیں انڈویجول کی کامیابی انڈویجول کی کامیابی ہی رہتی ہے کہلاتی ہے معاشرے کی نہیں ہوتی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی پہلی لیڈرشپ کامیاب ہوئی تھی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے اس لیڈرشپ میں اور موجودہ لیڈرشپ میں بہت فرق ہے وہ جو لیڈرشپ تھی وہ ایک لانگ پولٹیکل سٹرگل سے چل کے پھر وہ اس مقام پہ آئے تھے کہ انہیں اقتدار ملا قائد آزم کا پولٹیکل کیریئر کہاں شروع ہوا تھا ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے وہ تھے وہ اس زمانے میں بریٹش کوئی ان کو مدد نہیں کر رہا تھا کوئی ان کو ریاستی سپورٹ حاصل نہیں تھی سٹرگل کر کے عوام کی مدد سے انہوں نے ایک ملک ریئیٹ کیا اور ملک کے اپدائی چیلنجز میٹ کیے آج جو ہماری لیڈرشپ خاص کر پوسٹ نائنٹین ایٹی فائیو جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بہت مختلف قسم کی لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کولیکٹیو ڈیویلپمنٹ کا کونسیپ ڈیویلپ نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اقتصادیات میں دو چیزیں ہوتی ہیں جلدی سے میں کر دوں نمبر ون اوورال سوسائیٹی کی گروت اور پھر ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کہ اس جو ترقی ہوتی ہے اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے عوام کو فائدہ ملتا ہے یا کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں یعنی دولت کا تفاوت اگر بڑھے گا جو پاکستان میں بڑھ رہا ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا ہے کہ آپ نے کہا آج کی لیڈرشپ وہ گزشتہ لیڈرشپ سے کافی مختلف ہے لیکن اگر بات کر لی جائے صاحفی صاحب امن و امان کی صورتحال کی تو دہشتگردی کے بھی بڑے واقعات رونما ہوئے اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈیرہ اسمیل خان میں مولانا کے کافلے پر فائرنگ ہوئی ہے حملہ ہوئی ہے لیکن مولانا خوش قسمتی سے اس میں محفوظ رہے ہیں تو آنے والا سال اس اعتبار سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں سال نوک کی آمد ہے اس موقع پہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بدقسمتی سے واقعہ ہو گئے اور آپ نے سوال بھی پوچھ لیا تو یہ تو میں کئی مہینوں سے آپ کی گوشدار کرنی کی کوشش کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخواہ خصوصاً جو جنوبی ازلاح ہے خیبر پختونخواہ کے وہاں پہ حالات بہت زیادہ دگرگو ہے بہت زیادہ بے قابو ہے میں آپ کو کل بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا جس ایریا سے مولانا صاحب کا قافلہ آج گزر رہا تھا کل سے وہاں پہ اپریشن جاری تھا دو دن پہلی بھی وہاں پہ ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جو میں یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ نہیں بیان کر سکتا اور اس کی وجہ سے اردگرد کے علاقوں میں بہت وسیع پیمانے پہ اپریشن کا عمل جاری ہے خوست میں واقعات ہو چکے ہیں اردگرد کے اور علاقوں میں بہت زیادہ امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ بے قابو ہے اور سیکیورٹی فورسز پہ آج بھی فائرنگ ہوئی ہے افغانستان سے اس سائٹ پہ باجوڑ کے علاقے میں آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بلوچستان میں آج دہشتگردی کے واقعات ہوئی ہیں تو یہ بدمنی کے جو مسلسل ایک لہر ہے اس میں کمی مریم نہیں آ رہی یہ مسلسل یہ لہر جو ہے اس میں اضافہ ہم دیکھ رہے بدخصمتی سے دوسری جانب ماضی قریب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں دہشتگردی بڑھتی تو ہم پریشر بڑھاتے اپنے پڑوسی ممالک پہ خصوصاً افغانستان پہ اور ان سے بات ہم کرتے کہ اس سلسلے کو روکا جائے ابھی آپ کو توڑی دیر پہلے ہی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آج ہی افغانستان کے وزیر دفاع ملہ یعقوب پاکستان پہ الٹا الزام لگا رہے تھے اور بیس خودکش ہم لوگ کو پاکستان کو ملوث کر رہے تھے پاکستان کو بھی وہ اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے بلکہ تاجکستان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا تو وہ اپنی رسپانسیبیلیٹی اس کو نہیں مان رہے اور مولانا صاحب کے حوالے سے تو وزارت داخلہ جو ہے مراسلے لکھتے لکھتے تک چکا ہے تک چکی ہے یہ وزارت اس کے ساتھ ساتھ عمل ولی خان کی ہم نے ذکر کی ان کے جان کو خطرہ ہے وہاں پہ کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی نمائی شخصیت خیبر پختنخواہ اور بلکستان میں محفوظ نہیں ہے مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خاص کرم کی سال نوم ہے ہم دعا گو ہیں کہ آنے والا سال خیر کی خبروں کے اجانے لے کر آئے کیونکہ جو گزشتہ سال ہے امن و امان کی صورتحال کچھ ایسی رہی ہمارے جوانوں نے کئی شہادتیں دی ہیں آنے والے سال بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں نیا منڈیٹ ہے نیا منڈیٹ کے ساتھ ملک میں استحکام بھی آئے اور معیشت بھی مضبوط ہو ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور غزہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا ایس ویلکم ایک ناشرین غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے شامی صاحب اس سے پہلے بھی آپ اس پر کچھ لپکش آئی کر چکے ہیں لیکن میں جاننا ہی چاہتی ہوں کہ آخری اس جنگ کا منطقی انجام کیا ہوگا منطقی انجام تو یہ ان کا تو منصوبہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماس جو ہے اس کو بالکل ختم کرنا ہے اور غزہ جو ہے اس پر قبضہ کرنا ہے اس پر قبضہ کرنا ہے اور لیکن اب یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات یہ غزہ کا پیغام ایک ہمارے لیے بھی ہے نا ایک چھوٹی سی پٹی ہے اس کا وجود برداشت نہیں ہے تو ہم دیکھیں اور وہاں بھی کیا تھا ہماس اور وہ جو تھے مغربی کنارے والے تنظیم فلسطین ان کا آپس میں تعلق نہیں تھا وہاں آپس میں بھی کٹی ہوئی تھی ان کی اچھا ہاں جی یعنی فلسطین کے ابھی دو گروپ تھے تو یہ جو تقسیم ہے اس کو لہو نے ختم تو کیا ہے لیکن وہ اپنے اثرات تو چھوڑ گئی نا تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اپنے معاملات پر غور کریں اپنی طاقت جو ہے اس کے مجتمع کریں اور اپنی آگے بڑھیں ٹھیک اور ہم اپنی مدد بھی کریں گے دوسروں کی مدد بھی کریں گے غزہ کی مدد بھی اسی وقت کر سکیں گے جب طاقت ہمارے اندر ہوگی طاقت ابھی آئے گی جب آپسی تقسیم ختم ہوگی ہم متحد ہو جائیں گے لیکن اس سے ہٹ کر سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی جاری رکھنے کے لیے بائیڈن انتظامے کے جانب سے مزید اسلحے کی فروغ کی منظوری دی گئی ہے اور کانگریس کے منظوری کے بغیر یہ فیصلہ کر لیا بائیڈن کا یہ اقدام کیا ظاہر کرتا ہے دیکھیں یہ جو غزہ میں پیدا شدہ صورتحال ہے یہ اسرائیل سے زیادہ خود امریکہ کی جگنسائی کا باعث بن رہی ہے اس لیے کہ وہ انسانیت کی بات کرتا تھا انسانی حقوق کی بات کرتا تھا اور وہ بائیڈن صاحب کہہ چکے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے حماس کو حماس اتنی بڑی تنظیم ہے اتنی بڑی قوت تھی لیکن ایک بات آپ ضرور دیکھیں کہ ماضی کے اندر جو جنگیں ہوتی تھی وہ تین دن پانچ دن اور آٹھ دن کی تھی یہ تیرہوہ ہفتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف اگر شہاتوں کا عمل جاری ہے تو دوسری طرف آپ کو اسرائیلی ٹینک بھی جلتے نظر آ رہے ہیں اور خود اسرائیل کے اندر ان کا سابق پرائیم نیسٹر کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری معیشت ڈاونڈول ہے تو بات یہ کہ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یہ رد عمل ہے اور رد عمل اس بات پہ ہے کہ جب آپ پہ کسی کی سرزمین پہ قبضہ کرتے ہیں یہ کشمیر کے اندر کیا ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت ہے کہ جی ریزولیشنز موجود ہیں اور وہ جو یو این او کا رول ہے وہ تو ان کی باندیک ہے کہ بات یہ کہ جہاں پر ان کے انٹریسٹ ہوتے ہیں وہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سودان کے اندر مشرقی تیمور میں ایریٹیریا میں وہاں تو امریکہ کروا دیتا ہے لیکن فلسطین اور کشمیر پہ اس لیے نہیں کرواتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں کیا ان کے ایک خون کا رنگ سرخ نہیں ہے کیا وہ گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں اور امریکہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے بات ہے کہ اس کے اثرات دنیا نے دیکھ لیے ہاں ہمارے لئے کیا لمحہ فکری ہے کہ ہمارے لئے لمحہ فکری ہے کہ عالم اسلام کہاں ہیں ابھی تک ابھی تک مغرب میں اتجاجی مزارے ہو رہے ہیں لاکھوں کے کہ وہاں پر اکیس ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں اور ہماری کوئی سیٹیہ کر رہی ہیں اس لیے نہیں آرہا کہ ہم کہیں اور دیکھتے ہیں ساتھ سمدر پار دیکھتے ہیں اپنے اپنے انٹریس دیکھتے ہیں عالم اسلام کے لوگوں کے دل تو دڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ لیکن حکمران جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا ہم فلسطینیوں سے جگجتی کا اظہار کرتے ہیں اسرائیل کی مضامت نہیں کرتے ہیں امریکہ کی مضامت نہیں کرتے ہیں اور امریکہ کا اپنا مسئلہ بن چکے ہیں خود اسرائیل کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ ساتھ اکیوبر کا جو حملہ حماس نے کیا اس کا ذمہ دار خود اسرائیل ہے تو ڈاکٹس اپ سے جانوں گی انس کی یہ سٹیٹمنٹ کیا ظاہر کرتی ہے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا ویڈاکٹس اپ بریک پر جان سے پہلے سوال آپ کے لئے چھوڑ کر گئی تھی کیا نیتن یاہو کو مخالفت کا سامنا ہے اندرونی سیاست نیتن یاہو کے کچھ ایسے اناثر موجود ہیں جو نیتن یاہو کے پہلے سے خلاف ہیں اور وہی یہی طبقہ ہے جو یہ بالکل بلیم کرتا ہے کہ جو حماس کامیاب ہوئی ہے ساتھ اکیوبر کو حملہ کرنے میں اور اسرائیل کے لوگوں کو ہوسٹیج بنانے میں اور کچھ کو ہلاک کرنے میں یہ نالے کی ہے سیکیورٹی فورسز کی اور گورنمنٹ کی اور بہت سے وہاں پہ ایسے اناثر ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو فارق کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو کی بقا اس میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے تو شاید اس کے نکالنے کا امکان نہ ہو اس سے پہلے اس پہ کرپشن کے چارجز بھی تھے اچھا تو وہ جب تک یہ جنگ جاری ہے وہ اپنے سیٹ پہ قائم رہ سکتا ہے جب جنگ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے ان کے خلاف اچھا خاصا ریولٹ اسرائیل میں پیدا ہوگا لیکن جو اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کی اصل چابی امریکہ کے پاس ہے کیونکہ امریکہ نہ صرف ان کو سپلائی کرتا ہے گوڈز وغیرہ دپلومیٹک سپورٹ بھی ایکسٹن کرتا ہے اور اس میں جو مسلمان ممالک عرب ممالک کی جو ناکامی ہے دیکھیں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو مفادات ہیں میڈل اسٹ میں وہ پروٹیکٹ ہوں گے اگر ریڈیکل فورسز انڈرمائن ہو جائیں جس میں حماس ہے حزباللہ ہے عالمی عدالت انصاف کچھ کر سکتے ہیں اس میں دخل نہیں دے سکتی اس معاملے کے اندر جنگ ہو رہی ہے جو ہے بعد میں آپ انٹرنیشنل کرمنل کوٹ میں جا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنے قتل و غارت کی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو میرا جو پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات اس علاقے میں پروٹیکٹ ہوں گے اسرائیل کامیاب ہوگا ریڈیکل فورسز پاری ہوں گی اب مسلمان ملکوں کی ناکامی یہ ہے کہ وہ امریکہ کو یہ کنونس نہیں کر سکی کہ امریکہ کے مفادات عرب ملکوں کے اندر بھی ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو عرب ملک اس مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ عرب ملک جو ہیں انڈویجن لیول پہ ان مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں امریکہ کے مفادات کو لہذا امریکہ کو کھولی چھٹی مل گئی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنی ایک بڑی ناکامی یہاں پر سامنے آئی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں صافی صاحب کہا جارہا کہ قیدوں کے رہائی اور ایک دفعہ پھر جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کی جارہی ہیں اور جو حماس کی ترجمان ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ صحیح وقت اور صحیح فریق کے ساتھ مذاکرت کریں گے تو کچھ امکانات روشن لگ رہے ہیں آپ کو جنگ بندی کے نہیں فیل وقت تو کوئی مکمل جنگ بندی کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آرہی کیونکہ اسرائیل ایگریشن میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہے اور یہ جو امریکہ نے نیا اسلحہ فراہم کیا ہے دیکھیں باقی چیزیں تو چوڑے ایک کروڑ بیس لاکھ ایم ایم ٹینک کے صرف گولے فراہم کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو اور اس پہ دنیا بر چیخے تو ہے ہی لیکن ڈیموکریٹس بھی برہم ہے بائیڈن پہ کہ آپ اس جنگ کو مزید ہوا دے رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو تو اس کا انجام کیا ہوگا حتیٰ کہ خود اسرائیل کے اندر سے اب اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے آج بتایا ہے کہ ساتھ اکتوبر کی جنگ کی شروعات جو ہے وہ دراصل خود اسرائیل کی اپنی ناکامی ہے اور اپنی کوتاہی ہے آج ان کا یہ بیان عرب میڈیا میں بھی چپا ہے اور اسرائیلی میڈیا میں بھی یہ خبر سامنے آئی ہے اسی طرح دوسرا خطرناک جو دوسری خطرناک خبر ہے وہ اسرائیلی وزیر خارجہ خزانہ کی ہے جنہوں نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ غزہ میں بیس لاکھ فلسطینیوں کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے یعنی ان کا یہی کہنا ہے کہ عرض فلسطین کے جو مسلمانوں کی مزید عراضی ہے ہتیانے کا جو ایک منصوبہ ہے وہ سکی میں بھی آہ افشاہ ہو رہی ہے تو جب اتنے بڑے تعداد میں اس جنگ کو ہوا دی جا رہی ہے اور اس لیول پہ ٹھیک ہے اسی کساب وقت ختم ہوا چاہتا ہے صاحب صاحب ہمیں پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی اللہ حافظ